شباز شریف کے خلاف رمضان شگر مل سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی شباز شریف کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا احتساب عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، خاردار تاریں، کنٹینر لگا کر راستے بند ہیں اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سکلائن جاوید سے جی سکلائن تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی حسن آشیانہ اقبال سکینڈل اور رمضان شگر مل کیس میں شباز شریف سمیت دیگر ملزمان کو آج عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا شباز شریف جو ہے ہائی کورٹ کی طرف سے زمانت پر رہا کیے جا چکے ہیں آج ان ملزمان پر آشیانہ اقبال سکینڈل کیس میں شباز شریف، فوادہ سنفواد، آہا چیما، شاہد شفیق اور بلال قدوئی سمیت دس ملزمان پر فرد جرم آیت کیے جانے کا امکان ہے اگر عدالتی کاروائی مکمل ہو گئی تو ان پر فرد جرم آیت کی جائے گی عدالت آشیانہ اقبال سکینڈل کے تیرہ ملزمان میں سے تین ملزمان ندیم زیا، کامران، کیانی اور خالد حسین کو پہلے ہی مفرور اور اشتہاری قرار دے چکی ہے اس کیس میں آشیانہ اقبال سکینڈل کیس میں نیب کی طرف سے الزام ہے کہ ملزمان نے چودری لطیف اینڈ سنز کا ٹھیکہ منسوخ کر کے کاسا کمپنی کو دیا اور اس سے مالی فائد بھی حاصل کیے تھے اس میں جو شباز شریف جو وزیراعلا پنجاب تھے اس وقت انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے چودری لطیف اینڈ سنز کا ٹھیکہ منسوخ کروا کے کاسا کمپنی کو ٹھیکہ دیا جس سے قومی خزانے کو اربو روپے کا نقصان پہنچا تھا جس میں ان کے شریک جرم کے طور پر فوادس اقبال آہا چیما اور دیگر ملزمان چامل تھے جس پر نائب نے سب سے پہلے چھ ملزمان آہا چیما شاہد شفیق بلال قدوئی امتیاز حیدر اسرار سعید اور عرب بٹ کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا تھا تاہم بعد ازہ ان کے خلاف جو ہے اسرار سعید اور عرب بٹ جو ہیں یہ وعدہ موفگوا بن گئے تھے جس کے بعد تیرہ ملزمان کے خلاف نائب کی طرف سے زمنی ریفرنس دائر کیا گیا تھا جس میں شباہ شریف فوادس اقبال آہا چیما شاہد شفیق امتیاز حیدر بلال قدوئی ندیم زیا کامران کیانی خالد حسین محمد صادق چودری شاہد محمود اور علی ساجد ویرہ کو نامزد کیا گیا تھا جس پر ان کے خلاف مزید کاروائی چلتی رہی اس کیس میں آج شباہ شریف وغیرہ دوبارہ پیش ہوں گے یہاں پر بتاتے چلیں کہ شباہ شریف کو سب سے پہلے نیپ نے پانچ اکتوبر کو طلب کیا تھا جس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کو ساپانی کمپنی کیس میں طلب کیا گیا تھا لیکن آشیانہ اقبال میں ان کو گرفتار کیا گیا 6 اکتوبر 2018 کو انہیں عدالت کے روبرو پیش کر کے جسمانی ریمنٹ لیا گیا تھا جس کے بعد ان کا جسمانی ریمنٹ چلتا رہا ان کو پانچ مرتبہ عدالت کے روبرو پیش کیا گیا چھٹی مرتبہ عدالت نے ان کو جسمانی جوڈیشل ریمانٹ پر بجوا دیا تھا جس میں نیب کی طرف سے جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد کر دی گئی تھی اس میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ چھے دسمبر دوزار اٹھارہ کو ان کو جوڈیشل ریمانٹ پر بجوایا تھا لیکن گیارہ دسمبر دوزار اٹھارہ کو ان کو پروڈیکشن آرڈر پر اسلام آباد اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جانے کی اجازت دی گئی اور رہداری ریمانٹ جاری کیا گیا تھا جس کے بعد سے یہ مسلسل اسلام آباد میں رہے کیونکہ کبھی یہ پبلک آگونٹس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کبھی اپنے صحت کے آتوں جو ان کے معاملات تھے اس حوالے سے یہ استثناء حاصل کرتے رہے تاہم پچھلی تاریخ سماعت پر عدالت نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ اسمبلی اجلاس اور کمیٹی جلاس جو ہیں اٹینڈ کر رہے ہیں اور دوسری طرف شدید بیمار بھی ہیں اور سفر کرنے سے کاثر ہیں تو پھر یہ دونوں کام کس طرح کر رہے ہیں لہذا وہ آئندہ تاریخ سماعت پر ہر صورت عدالت کے روبرو پیش ہو ورنہ عدالت اپنا حکم جاری کرے گی جو آپ سب کے لیے تکلیف دے ہوگا لہذا ان کو آئندہ تاریخ سماعت پر ہر صورت عدالت کے روبرو پیش کیا جائے یوں آج شباہ شریف عدالت کے روبرو پیش ہوں گے جن پر عدالتی کاروائی مکمل ہونے پر ان پر فرد جرم آیت کی جا سکتی ہے یہاں پر یہ بتاتے جلیں کہ بائیس دسمبر دوزار اٹھارہ کو نیب کی طرف سے ان تیرہ ملزمان کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا جس میں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے آشیانہ اقبال سکینڈل میں وسیع پیمانے پر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور جس سے قومی خزانے کوربورمی کا نقصان پہنچا تھا ان ملزمان کی پیشی کے موقع پر یہاں پر سبت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں اور جو جوڈیشل کمپلیکس کے اردگیت کی سڑکیں ہیں اور علاقہ ہیں ان کو کنٹینرز بیریرز اور خاردار تارے لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ جوڈیشل کمپلیکسی امارت میں اور ہاتھا عدالت کے اندر جانے کے لیے صرف جو وکلا ہیں اور متعلقہ لوگ ہیں جن کے تاریخوں کی سامات ہیں وہ جائیں گے یا پھر ملزمان اور دیگر جو متعلقہ لوگ ہیں وہی ہاتھا عدالت کے اندر داخل ہو سکیں گے یہاں پہ سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اضافی پولیس آہلکار تینات کیے گئے ہیں جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ پر بھی پولیس آہلکاروں کی بڑی تعداد تینات ہے جبکہ کمرہ عدالت کے باہر بھی مرد اور خواتین پولیس آہلکاروں کے علاوہ سفید پولیس آہلکار بھی تینات ہیں اس سے قبل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جو ہے سنیپ چیکنگ جس میں سراغ سراغ کتوں کی مدد سے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی آہ بارودی مواد وغیرہ نہیں رکھا گیا اور اس کے علاوہ کلیرنس آہ ملنے کے بعد ہی ان ملدمان کو عدالت کے روبرو پیش کیا جاتا ہے آہ پچھلی تاریخ سماعتورہ پر بھی اور اس سے پچھلے جتنے مردہ بھی شباز شریف ساد رفیق اور دیگر آہ جو آہ لیگی رہنما ہے یہ پیش ہوتے رہے ہیں تو یہاں پہ کارکنوں کا شدید رش ہو جاتا تھا اور کارکن نعرے بازی کرتے تھے جس سے عدالتی کاروائی بھی متاثر ہوتی تھی جس کے باعث عدالت کی طرف سے ان کارکنوں کا آتا ہے عدالت میں داخلہ بند کرنے کی عدایت کی گئی تھی اور اس حوالے سے پولیس حیل کاروں کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیے گئے تھے جس کے بعد سے پولیس یہ شدید حفاظتی اقدامات کر رہی ہے اور اس میں انہوں نے سختی سے یہ ٹیک کیا ہے کہ جی وقلہ کے علاوہ اور متعلقہ لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی اندر نہیں جانے دیا جائے گا اسی سلسلے میں ان کے شناکتی کارڈ اور آفیس کارڈ چیک کر کے ہی اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے عدالتی عملہ جو یہاں پہ ابھی آ رہا ہے ان کو بھی ان کے آفیس کارڈ چیک کرنے کے بعد ہی اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے شکریہ سکلین تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے